نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آواز 99 اور ہم آپ کے لئے لیکھ رہے ہیں گارڈن ٹیپس گارڈن ٹیپس میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مالتی کی بیل کے بارے میں یہاں مالتی مدو مالتی اور چھمکا بیل کے نام سے اس بیل کو جانا جاتا ہے تو آئیے جانتے ہیں اس بیل کے بارے میں کچھ خاص باتیں دوستو مالتی کی بیل اگر آپ اپنے گھر کے گھر میں لگانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے گھر کے لئے بہت اچھی بیل ہے اسے آپ اپنے گھر میں کہیں بھی لگا سکتے ہیں مینڈور پر لگا سکتے ہیں کہیں سیڑھیوں کی گرل کے اوپر لگا سکتے ہیں بالکنی میں لگا سکتے ہیں بڑی ازلی گروہ کرنے والی بیل ہے اور اس بیل کی خاصیت ہے کہ اس میں کوئی کانٹا بھی نہیں ہوتا تو دوستو اگر آپ اپنے گھر پر مالتی کی بیل کو لگانا چاہتے ہیں تو اسے لگانے کے لئے گرمیوں کا سماس سب سے بڑیا ہے جب گرمیوں کا موسم شروع ہوتا ہے تب آپ اس بیل کو لگا سکتے ہیں اور لاسٹ نومبر دکھ آپ اس بیل کو لگا سکتے ہیں اس بیل کو آپ کہیں سے بھی کسی نرسری سے پرچیز کر سکتے ہیں کوئی زیادہ کوسلی بھی آپ کو یہ بیل دی ملے گی تیس چالیس روپے کیا ایک پودہ اس کا مل جائے گا اگر آپ اسے پرچیز نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کی کلم لگا سکتے ہیں اس بیل کی کوئی اچھی سی ٹہنی دیکھئے اور اسے کاٹ کر اسے لگا سکتے ہیں دھاں رہے اس کاٹی ہوئی ٹہنی میں چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوں چھوٹی چھوٹی برز ہوتے ہیں وہ ہونے چاہیے اگر آپ اس بیل کو کٹنگ کر کے لگاتے ہیں کٹنگ کر کے اس کی کوئی ٹہنی لگا رہے ہیں تو دھاں رکھئے اس بیل کو پانی بڑے دھیان سے دینا ہے آپ کاٹ کر لگاؤ گے وہ گل جائے گی زیادہ پانی میں اس کی ٹہنی زیادہ سربرب نہیں کر پاتی اور اس لیگا جاتی ہے اور گرمیوں کے موسم میں ہی اس بیل پر فول زیادہ آتے ہیں پتے زیادہ ہوتے ہیں تھوڑا سردیوں کے موسم میں جا کر یہ بیل فول اور پتے کم کر دیتی ہے اگر اس کے بیل کی فول کی بات کریں تو آپ سکرین پر دیکھی رہے ہوں گے سفید اور تھوڑا گلابی کلر کا فول ہوتا ہے دونوں کلر میکس ہوتے ہیں اس کے فول میں چھوٹے چھوٹے فول لگتے ہیں لیکن گچھوں میں لگتے ہیں بڑے اچھے فول ہوتے ہیں اور اس میں ایک خوشبو ہوتی ہے فول اچھی خوشبو ہوتی ہے جب بھی آپ اس بیل کے پاس سے کروس کریں گے آپ اپنے گھر کے مین ڈور کے اوپرے سے لگائیے جب بھی وہاں مین ڈور سے گزرو گے آپ کو ایک ہلکی سی سمیل آئے گی بہت اچھی خوشبو ہوتی ہے اس بیل کی اگر ہم مالتی کی بیل کی میڈیسن پروپٹیز کی بات کریں تو پیٹ کے روگوں کے لیے اس کے پتوں اور فولوں کا استعمال ہوتا ہے بچوں اور بڑوں کے لیے دونوں کے لیے اس کے فولوں اور پتوں کا استعمال ہوتا ہے پیٹ کے روگوں کے لیے تو دوستو اس گرمی کے سیزن میں خاص کر سابن کے سیزن میں اگر آپ اس بیل کو لگانا چاہیں تو اپنے گھر پہ لگا سکتے ہیں آپ کے گارڈن کے سندرتہ کو بھی بڑھائے گی اور آپ کے گھر کی ہوا میں ایک اچھی مہک بھی دے گی تو دوستو اسی طرح سے جڑے رہیے گارڈن ٹپس کے ساتھ اور سسکرائب کر لیجئے آواز نائنٹی نائن کو دھنیواد